موسیقی پروردگار میں نے ایک بے آبو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنیں یہ شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کے قیام کے وقت کے دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور اپنے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان آباد کرتے وقت کی اور اللہ کی مدد سے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے زبردست خالق سے دعا کرتے جاتے تھے کہ زندگی سے آری اس لقدق سہرا کو ایسا مرکز بنا دے جہاں انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور رہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا تو مسجد الحرام شہر کے وسط میں ایک کھلی امارت تھی اس کے گرد چار دیواری نہ تھی اور اس کا رقبہ صرف دو ہزار مربع میٹر تھا سترہ ہجری میں سیلاب کی وجہ سے جب مسجد الحرام کو نقصان پہنچا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے مرمت کرائی اس کے گرد چار دیواری تعمیر کرائی اور رقبے میں پانچ سو مربع میٹر کی توصیح کی چھبیس ہجری میں ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ سو مربع میٹر کی مزید توصیح کرائی مسجد حرام کی چار دیواری میں توصیح سن پینسٹھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی جس کے نتیجے میں اس کا رقبہ تین ہزار تین سو مربع میٹر ہوا سن ایک سو سینتیس ہجری میں ابو جعفر المنصور نے مسجد حرام میں پانچ ہزار تین سو مربع میٹر کا مزید اضافہ کیا اس کے بعد خلیفہ محمد المہدی کی زیر نکرانی توصیح میں مسجد کے رقبے میں پندرہ ہزار مربع میٹر کا اضافہ ہوا خلیفہ المقتدر عباسی نے ایک ہزار تین سو مربع میٹر کا اضافہ کرایا سن تین سو چھے ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے نو سو پچاس مربع میٹر کے داخلے کے راستے تعمیر کرائے جس کے نتیجے میں مسجد حرام کا مجموعی رقبہ تیس ہزار دو سو مربع میٹر ہو گیا جس کے بعد اس کے رقبے اور حیعت میں ایک ہزار برس تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی سعودی مملکت کے بانی شہ عبدالعزیز السعود نے ایک ہزار سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں توصیح کرائی اس طرح توصیح کے کام کے پہلے مرحلے میں مساء کو مسجد الحرام میں شامل کر لیا گیا مساء کی تعمیر توصیح کا پہلا مرحلہ تھی جسے اس طرح ڈیزائنگ کیا گیا کہ وہ موجودہ دھانچے سے مطابقت اختیار کر جائے اس تعمیر کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ تیس ہزار دو سو مربع میٹر سے بڑھا کر ایک لاکھ باون ہزار مربع میٹر تک کیا جانا تھا مسجد الحرام کی توصیح کا کام بیس سال سے زائد عرصے تک جاری رہا مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور امارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیراتی کام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے جبکہ مطاف سے قدیم امارت کو صاف کر دیا گیا جس میں آب زمزم کے کونے کا بالائے حصہ بھی شامل تھا جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا امارت کے دھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں ساڑھے تین ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار نمازیوں کے قریب ہو گئی سن تینہ سو چھانوے ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکو امارت مکمل ہوئی تو اس میں مجمی طور پر تین ناک افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام و سکون اور پورے خوش و خضو کے ساتھ کر سکتے تھے لیکن پہلی سعودی توسی کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا جس کے نتیجے میں انگنت آزمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے یوں مسجد حرام اور شہر پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ان تبدیلیوں سے اہدہ براہ ہونے کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درامت کیا جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی اس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدالت شدید گرمی میں بھی پیر تھنڈے رہتے ہیں دو سفر سن چودہ سو نو حجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جنہیں اللہ تعالی مومنین کی مستقبل کی نسلوں کے خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے خادم حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ چھتر ہزار مربع میٹر ہونا تھا جس کے مطابق مسجد میں مزید ایک لاکھ ستر ہزار نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا جو چھاسی ہزار آٹھ سو مربع میٹر کے مجبوری رقبے کا احاطہ کرتا ہے اس سے مسجد الحرام کامپلیکس کی گنجائش تین لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر سات لاکھ ہو گئی ہے تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منحدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکی سن چودہ سو نو ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کے لیے گہری کھدائی کی گئی کیونکہ تہخانوں کو پورے کامپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا احتمام کیا جانا تھا اس دوران مسجد کے اردیرد کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منحدم کیا جاتا رہا جہاں تاک قائم ہو جہاں میں اتدار دول میں سچی ترازل کی نسال علاقے سے متعدد قدیم اور روایتی عمارتوں اور مکانوں کو گرا دیا گیا تاکہ تعمیراتی کام کو ممکن بنایا جا سکے مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ہے جہاں سے میونسپیلٹی اور مسجد کے لیے بے شمار خدمات کی فراہمی کی لائنیں گزرتی ہیں ان تمام خدمات کو تعمیراتی کام کے دوران روکنا خاصا مشکل تھا ایک بڑی اور اہم پائپ لائن خدای کے بڑے مقام پر کٹ رہی تھی جسے خدای کے دوران یوں ہی چھوڑ دیا گیا بنیادی ضرورت کی پائپ لائنوں کو برسہ برس میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر حسب ضرورت بچھایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس مقام سے گزرنے والی نالیوں، کیبلز اور پائپوں کا ایک جنگل وجود میں آ گیا تھا متعدد لائنوں کو دوسری سمتوں میں مور دیا گیا جبکہ دیگر بنیادی ضروریات کو ایک ہی مقام سے مربوط انداز میں گزارنے کے لیے کافی گہرائی میں کھدائی کی گئی نئی توسی میں ایک میٹر ٹھوس سلیبز بچھائے گئے جسے غیر ہموار بنیاد کہا گیا یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس پر مستقبل میں پوری اضافی منزل تعمیر کی جا سکتی ہے اور یہ سٹرکچر امارت کو ہر قسم کے زلزلے سے بھی محفوظ رکھے گا سانچی میں تیار کی گئی بنیاد پر وارٹر پروف جھلی بچھائے گئی تاکہ سٹرکچر کو بڑھتی ہوئی نمی سے محفوظ رکھا جا سکتی دھانچے کی بنیاد کے ساتھ فولاد اور کانکریٹ کے چار سو بانوے مضبوط امدادی چبوترے تعمیر کیے گئے یہ چبوترے تہخانے کی سطح سے اٹھائے گئے جن کی مدد سے دائرے اور مربع نمہ معاون ستون تعمیر کیے گئے جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا اس مرحلے میں تعمیراتی ماہرین کو دو غیر معمولی چیلنجز پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیعی اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک آمد رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا جائے چنانچہ کانکریٹ مکسنگ پلانٹ کڑے میں بنایا گیا اس مقام پر تین لاکھ مکب میٹر کانکریٹ تیار کیا گیا تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں آلہ میار کے پینتالیس سزار ٹن فولات کا استعمال کیا گیا ہے تعمیراتی منصوبے میں آلہ میار برقرار رکھنے کے سخت زوابط کا نفاس کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائے گئی اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پر تال کا عمل مسلسل جاری رہا تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سوپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ یہ خصوصی تعمیراتی مٹیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقعی ایک فیکٹری میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی مساء کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے اردگرد واقعے داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے اطراف کے راستوں پر گرنائٹ کا فرش کیا گیا جبکہ سہن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطافق اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے یہ وسیع و عریض سہن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کے تیاریاں پوری طرح جاری تھی اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع زخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمائی کردار ادا کیا تھا موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے پچاس کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی مابل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا جو مشرق وستہ میں اپنی نویت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے یہاں سنگ مرمر کے سلیپ تیار کیے گئے انہیں کاتا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جنا بخشی جا سکے مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیع منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا باب فہد پر 89 میٹر بلند دو مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے یہ مینار مسجد کے موجودہ سات میرانوں سے ملتے جلتے ہیں مسجد کے 82 ہزار مربع میٹر پورے توسیع حصے میں عالی قسم کا کرارہ سنگ مرمر بچھایا گیا مسجد کے مربع نمہ دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارہ سنگ مرمر استعمال کیا گیا سفید سفائسہ سنگ مرمر کو نئے توسیع منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا جہاں چالیس ہزار نمازیوں کے گنجائش ہے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے تین بڑے گمبد ہیں جن میں سے ہر ایک کا قدر پندرہ میٹر اور لمبائی تیرہ میٹر ہے ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کے فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریٹ سے بجلی فیل ہونی کی صورت میں بیٹری سے چلنے والے یونیٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں یہ یونیٹ اسکلیٹرز ساؤنڈ سسٹم اور فائر الام کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پار پلانٹ کام شروع نہ کر دے اس بتیس میگا وارٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والے بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی پر نہیں کر سکیں گی چار سو پچاس میٹر کی سرنگ کے ذریعے تھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے یہ پائپ تھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یخ بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ زیلی زمین دوز حصوں سے گزرتے تھے پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ائر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا جو بالائی زمین دوز سطح میں واقع تھے چھوٹے سائز میں یہ ائر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ متعف کے گرد واقع محرابدار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکے لاجا سکے تھنڈی ہوا مربع نمہ ستونوں سے خارج ہوتی ہے جبکہ استعمال شدہ ہوا بائرہ نمہ ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے مسجد کی اندرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کارگار انجام دے رہے تھے قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے تراشا جا رہا تھا بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد ملی جنہوں نے مسجد کو خوبصورت دیدہ زیب اور مزید پروقار بنا دیا اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمر سے آراستہ اور جبسم سے مضبوط کیا گیا تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ماہر کارگروں نے آلہ میار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی پنی تعمیر کا بہترین نمونہ تھے الہی کچھ انتہا ہی نہیں نہ ہو جو جذب کی یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا جنہیں باب فہد پر تعمیر کیا گیا انتہائی بڑی فانو سے اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھی جنہیں پوری مسجد میں جا بجا سجایا گیا ان میں بنائی گئی کھڑکیوں نے گمبدوں کے حسن کو لازوال بنا دیا کھڑکیوں پر جیومیٹری کی اشکال کے دل فریب ڈیزائنگ بنائے گئے پہلے سعودی توسی کے بیرونی حصوں کو کھول دیا گیا تاکہ اسے نئی توسی کے ساتھ مربوط کیا جا سکے نئی اور پرانی عمارتوں کے درمیان بڑی مہارت کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا موجودہ مسجد کے ڈیزائنوں اور مٹیریل کو مدگ نظر رکھتے ہوئے نئی توسی کا کام کیا گیا تھا یوں دونوں عمارتوں میں کہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا مسجد الحرام کے توسی شدہ حصے کے باہر ٹریفک کے حجوم کو کم کرنی کے لیے خادم حرمین شریفین نے ایک انڈر پاس کی تیاری کا حکم دیا جس کے اوپر ایک چھت تعمیر کی جانی تھی تاکہ نمازی مسجد تک آسانی اور حفاظت سے آ جا سکیں اس کام کے لیے مسجد الحرام کی مغربی جانب سوک سغیر کی طرف شبیکہ فلائی آور سے مشرقی جانب جیاد سٹریٹ تک نو سو میٹر علاقے میں کھدائی اور تعمیر ہونا تھی انڈر پاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی پلوں کے درمیان سے گزرتا ہے ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع و عریض جگہ بھی میسر آگئی جس کی بدولت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دو منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی جہاں سیڑیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں ان میں چھے سو نوے غسل خانے چار سو اننچاس وضو خانے اور پینے کے پانی کے ایک سو چودہ نلکی ہیں انڈرپاس کو چھے سو میٹر تک دھانپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا دبہاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کے پیدل چلنے کے راستوں میں کس قسم کی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو مسجد حرام کے اردگرد پورے انڈرپاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا جس کی بدولت نماز کے لیے اضافی جگہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ میسر آگیا تعمیراتی کام کے تمام عرصے میں نمازیوں کی سہولیت کو خاص ترجیح حاصل رہی تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں اے انسان خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤگے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تمہیں انسانیت پر گواہ رہو اس لیے نماز ادا کرو زکاة دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مدد کار اے خدا مند کری تو ہی رحمان رہی تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اے انسان خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤگے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو اس لیے نماز ادا کرو زکاة دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددنا اے خدا مند کریم تُو ہی رحمان و رحیم اے خدا مند کریم